ڈیئر سٹوڈینٹس این ویورز اف آئین فور چینل اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میوٹ آہ کا جو انٹرسٹس ہے اس کا فیض ٹو شروع ہونے والا ہے تو بہت سے سٹوڈینٹس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم بھی آہ آپ کی تیاری کے لیے جو ہے یہ ویڈیوز جو ہے اس کو بنا رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے فیس ٹو کے لیے ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ فس ویڈیو میں جو سیکنڈ فیس کے لیے ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹاپک وائز چپٹر وائز جو ہے یہ کوسچن کو ایم سی کیوز کو جو ہے وہ سالف کرتے ہوئے چلیں گے اور جو پاسٹ پیپرز میں سے جو سوالات آئے ہیں جو کوسچنز آئے ہیں اس کو بھی ہم اسی میں ہی ٹاپک وائز یا چپٹر وائز اس کو ہم ڈسکس کر لیا کریں گے سو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے آہ لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ تھرموڈائنیمک ہیٹ اینڈ تھرموڈائنیمک کے اوپر بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے تو وہاں سے جا کے جو ہے آپ ہیٹ اور تھرموڈائنیمک کا ویڈیو لیکچر ہے اس کو لازمی دیکھ لیں اس میں بہت سے امپورٹنٹ کوسچن جو میوٹ کے پاسٹ پیپر میں آئے ہیں اور میوٹ کے ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اسی طرح آج بھی وہ ہی جو ہے وہ ہم پاسٹ پیپر میوٹ کے جو پاسٹ پیپر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح سے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کوسچن اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور جو لنک ٹاپک ہیں جو جس کی جو ہے وہ پریڈکشن ہے کہ یہ سوالات جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم ساتھ میں آج ڈسکس کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں without any waste of a time تو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فونہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اور سٹوڈنٹس اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ سٹوڈنٹس یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے ہی بناتے ہیں اور آپ کی پریپیشن کے لیے آپ کی تیاری کے لیے پیورلی یہ ویڈیو ہوتی ہیں سو لہٰذا جو ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور وہ فیملی میمبر یا آپ کے جو ہے وہ فرینڈز سرکل میں وہ کینڈیڈیٹس سٹوڈنٹس جو میوٹ کا فیس ٹو جو ہے وہ اس مرتبہ دیں گے تو ان کو بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں اور تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارے پاس سوال ہے پہلا سوال اس طرح سے آتا ہے چارجز کے بارے میں تو پہلا ایم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکٹرو سٹرٹک سے ریلیٹڈ یہ ہمارے ٹاپک ہوں گے تو پہلا ایم سٹوڈنٹس چارجز کے بارے میں چارجز چارجز تو سٹوڈنٹ یاد رکھی گا اس میں ایک سوال آتا ہے چارجز کے بارے میں کہ لائک چارجز آر ڈیش لائک چارجز کہتے ہیں سٹوڈنٹس پوزیٹیف پوزیٹیف ہوں یا نیگٹیف نیگٹیف ہوں پوزیٹیف پوزیٹیف چارجز یا پھر نیگٹیف نیگٹیف چارجز ہمیشہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو یاد رکھیے گا لائک چارجز آر ریپیل to each other unlike charges are attract to each other جو unlike charges ہوتے ہیں جو dissimilar charges ہوتے ہیں جن کی نیچر سیم نہیں ہوتی یعنی کہ positive اور negative یہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو اس طرح کا سوال جو ہے وہ بن سکتا ہے یہ آپ یاد رکھیں سوال جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں کہ like charges are dash اگر اس طرح کا سوال آ جائے تو ہم نے اس پہ لکھنا ہے repel to each other to each other like charges ہمیشہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ repel کریں گے unlike charges attract کرتے ہیں یاد رکھیں اب دوسرے سوال جو ہے اس کو اوپر ہم بڑھتے ہیں سو دوسرے سوال students ہمارے پاس آ جاتا ہے the value of epsilon not in coulom's law is the value of epsilon not in coulom's law is epsilon not student یہ جو ہمارے پاس constant ہے اس کی value sometime option میں آتی ہے لیکن ہم direct answer لکھیں گے ہم option نہیں رکھ رہے ہیں ہم answer کو discuss کر رہے ہیں لہٰذا epsilon not students کیسے آتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس coulom's law کو جو فارمولا ہے فارمولا وہ برابر ہے f is equal to k q1 q2 upon r square اور f is equal to k برابر ہو جاتا ہے one divided by four pi epsilon not q1 q2 upon r square so یہ جو epsilon not coulom's law میں آیا ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے one upon four pi epsilon not یہ جو epsilon not ہے اس کے بارے پوچھا جا رہا ہے so student اس کو اس constant کو کہتے ہیں permittivity of free space یعنی کہ جب بھی charges discuss ہو رہے ہوں گے free space میں یا پھر air میں تو وہاں پر جو ہے وہ یہ constant آتا ہے جس کو ہم permittivity of free space کہتے ہیں اور اس کی value بھی constant ہوتی ہے students اس کی value ہوتی ہے ہمارے پاس 8.85 multiplied 10 to power minus 12 coulom's square per newton meter square یہ students اس کا unit ہوتا ہے اور یہ اس کی constant value ہوتی ہے جب ہم اس میں put کرتے ہیں تو ہمارے پاس k کی value جو ہے وہ آ جاتی ہے 9 multiplier 10 to power 9 newton meter square per coulom square پر coulom square یہ k constant بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ یاد رکھیں اس کی value جو ہے وہ یہ ہوتی ہے constant ہے free space کے لیے 9 multiplier 10 to power 9 اور اس کا unit بھی آپ جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ newton meter square پر pool m square اس کا unit ہوتا ہے اور epsilon not کی value یہ ہے unit کو آپ الٹا کر دیں گے تو یہ اس طرح کا unit ہو جائے گا اور یہ epsilon not کا unit ہے students یہ یاد رکھیے گا اسی طرح سے students ان کی dimension بھی نکل سکتے ہیں تو ان کی آپ dimension بھی نکال سکتے ہیں easily ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے dimension جو ہے وہ بھی discuss کی ہیں جو ہے وہ previous ویڈیوز میں اگر آپ نے وہ dimension والا جو ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ بھی description میں اس کا link جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب students آگے بڑھتے ہیں تیسر سوال تیسر سوال students اس طرح کا آتا ہے کہ اگر جو coulomb force ہے if the separation if the if the separation between two charges is is doubled what will be coulomb force between them coulomb force between them students coulomb's law سے related انتہائی اہم سوال ہے تیسر اس کو ہم جو ہے وہ ایک particular way میں solve کریں گے ایک solve ہو کا prove ہو گا کہ اگر separation جیسے کہ یہ coulomb's law ہے آپ جانتے ہیں یہ coulomb's law ہمار پاس دو charges کے درمیان جو force ہوتی ہے وہ یہ force ہے اور اس کو ہم coulomb force بھی کہتے ہیں کیونکہ دو charges کے درمیان ہوتی ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو separation charges کی اس کو اگر آپ ڈبل کر دیں گے تو force پر کیا اثر پڑے گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو product ہوتا ہے charges کا یہ proportional ہوتا ہے force کے اور inversary relation ہے اس کا separation یعنی کہ جو distance ہے دو charges کے درمیان اس سے جتنا زیادہ distance ہم بڑھائیں گے force کم ہوگی جتنا زیادہ distance کم کریں گے force زیادہ ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر force ہم کرتے ہیں double تو اگر ہم جو distance ہے اس کو کرتے double تو force جب distance جو ہے اس کو double کرنا ہے یہ separation ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے two times separation double ہوگی تو اس کا مطلب distance ہے یہ والا اس کو separation کہتے ہیں distance کہتے ہیں two times ہو جائے گا تو force کتنی ہوگی force ہم دیکھتے ہیں یہا پہ تو اب force ہمارے پاس اس کو ہم represent کریں گے f سے اور یہ ہمارے پاس برابر ہے کہ q1 q2 divided by اور یہاں پہ ہم رکھ دیں گے 2 r آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 2 r put کیا ہے اور square بھی ہے اس کے اوپر square لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب یہ 2 2 2 4 ہو جائے گا اور r پہ square آجائے گا تو ایک step ہم نے اور کرنا f ڈیش ہمارے پاس 4 سے present کرائیں q1 q2 upon 4 r square اب کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے 1 upon 4 کو الگ کر دیں گے اور یہاں سے q1 q2 upon r square کو ہم نے الگ کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پوری value یہ اس کے برابر ہے اس force کے تو یہاں پہ ہم force اکھ دیں گے 1 by 4 اور یہ برابر ہے پوری value force کے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں f ڈیش 1 by 4 times ہو گئے 1 by 4 times the original force so 1 by force 1 by force 4 so answer جو ہمارے پاس آئے گا جو ہمیں new force ہمیں ملے گی وہ 4 times کم ہو جائے گی original force سے جب ہم separation کو double کر دیں گے تو یہاں پر option الگ الگ دیے ہو ہوں گے اور ایک option آپ کو دیا ہوا ہوگا answer کے طور پر ہم یہاں لکھ دیتے ایک option آپ کو دیا ہوگا 1 by 4 ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر correct کر لیں گے یہ ہمارا درست ہو جائے گا اسی طرح سے ایک option آپ کو double بھی دیا جا سکتا ہے double یہ بھی لکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک option آپ کو four times بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ایک particular way میں اگر آپ calculate کریں گے تو جواب آپ کے پاس آئے گا one by four جو force ہوگی وہ one upon four times ہو جائے گی اسی طرح سے students اگر آپ distance کو half کریں گی یہ تو distance کو double کرنا separation کو double کرنا اگر separation کو آپ نے half کر دیا تو force پہ کیا اثر پڑے گا آپ سے سوال ہے تو اس کو آپ solve کیجئے گا اور answer میں آپ بتا دیتا ہوں solution بلکل اسی طرح سے اگر distance یا separation ہے دو charges کے درمیان ابھی آپ separation جو ہے وہ half کریں گے تو جو force ہے وہ four times ہو جائے گی four times increase ہو گی تو original force سے four times جو ہے وہ force بڑھ جائے گی اگر separation ہے دو charges کے درمیان وہ ہم کم کر دیں گے دو charges کے درمیان جو separation ہوتی ہے اس کو اگر آپ نے half کر دیا تو جو force ہے وہ ہو جائے گی four times four times increase ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو double کرتے ہیں تو force جو ہوگی آپ کے پاس one by four times decrease ہو جائے گی تو اس طرح سے students یہ solution کہتا ہے آپ جلدی جلدی اس کو solve کر سکتے ہیں اور اس طرح کا سوال جو ہے وہ آ جاتا ہے سوال بن جاتے ہیں اب students آگے بڑھتے ہیں اور جلدی جلدی کو جو ہے وہ solve کرتے ہیں فارمولے کے ساتھ students اب چوتھا سوال ہے چوتھا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے سوال کہ electric flux to the surface of sphere due to a charge at its جیسے کہ ہمیں پتا ہے electric flux یہ برابر ہوتا ہے e dot delta a یہ ہمارے پاس formula ہے electric flux کے لئے e electric field intensity delta a جو ہے وہ vector area ہے سو اس حساب سے students اگر آپ دیکھیں تو یہ formula ہو گیا اور ایک اور formula آتا ہے ہمارے پاس close surface کے لئے اگر ہم سے surface of sphere کے through electric flux پوچھا جا رہا ہے total outward electric flux through close sphere یا پھر through the sphere ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو sphere کے لئے for sphere sphere کے لئے جو ہمارے پاس flux کا formula ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں electric flux اور یہ برابر ہوتا ہے charge divided by epsilon not ٹھیک students یہ ہمارے پاس for sphere کے لئے formula ہوتا ہے the electric flux through the sphere the electric total electric flux through the sphere which is equal to total charge divided by epsilon not یہ کیسے آتا student اس ہم بناتے ہیں یہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس flux برابر ہو جاتا ہے e کی جگہ ہم values put کرتے 1 by 4 pi epsilon not or q divided by r square students ہمارے پاس formula حساب سے ہو جائے گا نیوٹن نیوٹن انٹو میٹر اسکوائر پر کولم یہ الیکٹرک فلکس کا یونٹ ہو جائے گا سٹوڈنٹس یاد رکھیں اگر آپ سے سوال میں پوچھا جائے تو آپ یہ بتا دیں ویسے کوئی اس کا سپیسیفک یونٹ نہیں ہے صرف ہم فارمولے سے اس کا یونٹ بنا لیتے ہیں اور دوسری چیز یاد رکھے گا الیکٹرک فلکس اسکیلر الیکٹرک فلکس اسکیلر یہ اسکیلر ہوتا ہے سٹوڈنٹس اسکیلر کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائریکشن نہیں ہوتی only specify by magnitude with some unit ٹھیک ہے unit کے ساتھ جو ہے وہ magnitude کے ساتھ express کیا جاتا ہے سو یہ جو ہے وہ الیکٹرک فلکس ہو گیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں سو اسٹوڈنٹس سوال یہ ہے کہ ون پولم چارج is equal to سوال یہ آجاتا ہے کہ ون پولم چارج کس کے برابر ہے اسٹوڈنٹس جو پولم چارج ہوتا ہے جس کو ہم کیوں سے پریزینٹ کرتے ہیں which is big اور huge value of چارج یہ چارج کی بہت بڑی value ہوتی ہے اور پولم جو ہے یہ چارج کا بہت بڑا unit ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں جی ایک ماس کا بڑا unit ہے ایسا unit بھی ہے لیکن بڑا unit ہے اور چھوٹے سے چھوٹا unit بھی یہاں پہ ہمارے پاس ماس کا موجود ہے گرائم ہے میلی گرائم ہے مایکرو گرائم ہے اسی طرح سے سٹوڈنٹس کولم یہ بہت بڑی چارج کی value ہے بہت بڑا چارج ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم کولم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک اور لو آتا ہے جس کو ہم conservation of چارج بھی کہتے ہیں سو conservation of چارج میں سٹوڈنٹ ہمیں پڑھائے جاتا ہے چارج is quantized چارج جو ہے وہ quantized ہوتا ہے یعنی کہ ایک fix amount میں ہوتا ہے لہذا ایک کولم چارج ہے یہ بھی ایک fix amount میں اس کے چارجز ہوں گے اور وہ جو ہے ہم نے معلوم کرنے کہ وہ کس کے برابر ہیں سو ایک کولم چارج point two four multiply 10 less to power 18 electronic charge اور proton اور proton بس آپ اتنا یاد رکھیں یہ اس کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو electronic charge بھی کہہ سکتے ہیں proton بھی کہہ سکتے ہیں یہ electronic charge بھی ہوتے ہیں proton بھی ہوتے ہیں تو اس کو calculate کرنے کا سٹوڈنٹ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے اکثر جو ہے یہ سوال اس طرح سے آ جاتا ہے تو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے coolung charge is equal to number of electronic charge اور proton charge اور multiply electron charge اور proton charge یعنی کہ proton یا electron کے اوپر جو charge ہوتا ہے اس کو ہم number of electronic charge سے number of proton سے multiply کر دیں گے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ایک کولم charge کے سو یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارمولا ہے اب ہم نے یہ calculate کرنا ہوتا ہے تو n یہ ہمارے پاس برابر ہو جاتا ہے coolung charge divided by electronic charge so number of electron یہ coolung charge اگر ہم ایک coolung charge دیکھ رہے ہیں one coolung charge ہم دیکھ رہے ہیں so ایک یہی پر رکھیں گے اور e جو ہے ہمارے پاس electronic charge ہوتا ہے electron کے اوپر جو charge کی value ہوتی اسی طرح سے proton کے اوپر جو charge کی value ہوتی سٹوڈنٹ یہ constant ہوتی ہے ٹھیک ہے so charge کی value ہمارے پاس ہوتی ہے 1.6 multiplied 10 to power minus 19 coolung یہ ہمارے پاس constant value ہے charge کے اوپر یعنی کہ چاہے positive charge ہو یا negative charge ہو یہ charge کی constant value ہوتی ہے ٹھیک ہے اور coolung charge چونکہ ہم نے معلوم کرنا ہے جو کہ بڑا جو ہے وہ amount میں charge ہے اور one coolung charge ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنے جو ہے وہ electronic charge کے کتنے جو ہے وہ proton charge کے برابر ہوتا ہے so n جو ہے ہم برابر کر لیں گے q divided by n اس کی جگہ 1 آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا 1.6 10 to power minus 19 coolung ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی coolung ہے تو coolung سے coolung کر جائے گا اور 1 سے جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس value آئے گی 6.24 10 to power minus 18 electronic charge یہ ہمارے پاس value آ جائے گی اس formula کے تحت تو اس طرح سے جو ہے students سوالات آ سکتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ sometime یہ two coolung charge کی value بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی one کی جگہ وہ آپ سے three coolung پوچھ سکتے ہیں اور two coolung پوچھ سکتے ہیں کتنی بھی value جو ہے وہ coolung charge کی پوچھ سکتے ہیں کہ کس کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کی value رکھنی ہے two coolung ہے three coolung ہے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کی value constant ہوتی ہے یہ آپ کے پاس number of charges یا electronic charge جو ہے یہ آپ کے پاس value نہیں کر جائے گی اب آگے بڑھتے ہیں تو students چھٹے سوال میں جو ہے وہ ہم capacitor کے ہم دیکھتے ہیں تو students چھٹے سوال میں جو ہے وہ unit of capacitor ہم دیکھتے ہیں تو students capacitor کا unit جو ہوتا ہے وہ فیرائڈ ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا یا اکثر جو ہے وہ unit آپ سے پوچھ لیتے ہیں سوال میں ایسا unit of capacitor is فیرائڈ تو جو ہے capacitor کا unit ہوتا ہے وہ فیرائڈ ہوتا ہے یہ unit بھی جو ہے وہ اکثر ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے اسی طرح سے students electric potential کا unit پوچھ لیا جاتا ہے electric potential ٹھیک ہے so students electric potential کا unit ہوتا ہے والد یاد رکھئے گا اب sometime ایسا ہوتا ہے electric potential کا word جو ہے وہ change ہو جاتا ہے potential difference ہے potential difference potential difference وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں potential difference کا unit کیا ہے سو اس کا بھی unit ہمارے پاس والد ہی ہوگا اور جو commercial language میں ہم اس کو والٹیج کہتے ہیں والٹیج کا unit بھی students والد ہوتا ہے سو یہ آپ یاد رکھیں کہ electric potential ہو potential difference word آ جائے یا والٹیج آ جائے unit جو ہے وہ وہ سیم ہی رہیں گے wording جو concept ہے جو اس word کا وہ جو ہے وہ topic کے حساب سے different ہے لیکن آپ unit دیکھ لیں unit سیم ہے meaning سب کی سیم ہے اب electric potential کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اگر اس کا ہم formula دیکھیں تو formula ہوتا ہے ہمارے پاس v is equal to work done per unit charge جو charge کے ذریعے جو work done ہو رہا ہوگا students charge کے ذریعے وہ ہمارے پاس electric potential کے برابر ہوگا یہ electric potential یا اس کو potential difference بھی ہم کہہ سکتے ہیں جب دو points کا ہم potential calculate کریں گے تو اس کے درمیان کا difference potential difference ہو جائے گا اب یہ student scalar quantity ہوتی ہے اگر یہاں سے پہلے ہم unit بنا لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے اگر unit بنائیں گے تو جول پر column بنے گا اور 1 جول پر column is equal to 1 volt یہ 1 volt کے برابر ہوتا ہے اور it is scalar quantity it is scalar electric potential students scalar ہوتا ہے یاد رکھئے گا so students یہ کچھ important mcqs تے جو discuss کیے ہیں اب students ہم آگے بھی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ سے کچھ repeated question repeated mcqs discuss کریں گے current electricity electromagnetism کے chapter میں سے تو آج کے لئے اتنے ہی ملتا ہیں next lecture میں thank you so much اللہ حافظ